اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کی آبو ہوا ان کے موافق نہ آئی تو آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ صدقہ کے اونٹوں کے پاس جائیں اور ان کا پشاپ اور دوب دیئیں انہوں نے اسی طرح کیا اور تندرس ہو گئے تو وہ لوگ مرتد ہو گئے اور آپ کے چرواہوں کو قتل کر کے موشی لے کر بھاگے آپ نے ان کے پیچھے آدمیوں کو بیجا وہ لائے گئے آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے اور ان کی آنکھوں کو پھڑوا دیا اور ان کے کٹنے کی جگہ داغ نہیں لگایا یہاں تک کہ وہ مر گئے محمد بن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اہل مدینہ کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے اور لوگوں کو داگ نہیں رگوایا یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے موسیٰ بن اسماعیل وحیب عیوب ابو قلابہ حضرت انسل عزیل اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اکل کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبت میں حاضر ہوئی اور وہ لوگ صفحہ میں رہنے لگے لیکن مدینہ کی آبہ ہوا ان کو راس نہ آئی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لئے دودھ کے جانور تلاش کریں آپ نے فرمایا کہ کوئی صورت بجس اس کے نہیں پاتا کہ تم ہمارے اونٹ کے پاس جا کر رہو چنانچہ وہ لوگ وہاں آئے اور ان کا دودھ پشاپ پیتے رہے یہاں تک کہ وہ تندرست موٹے ہو گئے اور چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو بگا کر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خبر دینے والا آیا آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لئے آدمی دوڑائے ابھی دن بھی نہ ہوا تھا کہ وہ آدمی پکڑے گئے آپ نے سلاقیں گرم کرا کر ان کی آنکھوں میں پھرا دیں اور ہاتھوں کٹوا دیئے اور انہیں داگ نہیں لگوایا اور پھر وہ گرم زمین میں ڈال دیئے گئے اور پانی مانگتے رہے انہیں پانی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے ابو کلابہ نے کہا کہ انہوں نے چوری کی اور قتل کیا اور اللہ اس کے رسول سے جن کی قتابہ بن سعید احمد ایوب ابو کلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اکل کی ایک جماعت یا کہا ارینہ کی ایک جماعت ابو کلابہ کا بیان ہے کہ وہ اکل ہی کے تھے مدینہ آئی ان کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنیوں کا حکم دیا اور انہیں حکم دیا کہ ان اونٹنیوں کے پاس جائیں اور ان کا پشاپ اور دودھ پیئیں انہوں نے پیا یہاں تک کہ جب وہ تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر ڈالا اور مویشیوں کو لے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کے وقت خبر ملی تو ان کے پیچھے تلاش کرنے کے لئے آدمی بیجے ابھی دن بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ پکڑ کر لائے گئے آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹ دینے کا حکم دیا پھر ان کی آنکھوں کو پھڑوا دیا اور انہیں گرم زمین میں ڈال دیا وہ پانی مانگتے رہے لیکن انہیں نہیں دیا گیا ابو کلابہ نے کہا کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے چوری کی تھی اور قتل کیا تھا اور ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی محمد بن سلام عبداللہ عبادلہ بن عمر خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن آسم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ساتھ قسم کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گا جس دن کہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا امام عادل اور وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں سرخ کی ہو اور وہ مرد جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹھکا ہوا ہے اور وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کریں اور وہ جسے کوئی منصف والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ جو پوشیدگی سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا محمد بن ابی بکر عمر بن علی دوسری سند خلیفہ عمر بن علی ابو حازن سحیل بن سعید سائدی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے لئے اس چیز کا زامن ہو جائے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرم گا اور وہ چیز جو اس کے دونوں جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان تو میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں گا دعوت بن شبیب نے بغاستہ ہمام کتادہ حضرت انس کا کول نکل کیا انہوں نے کہا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو تم سے کوئی شخص میرے بعد بیان نہ کرے گا میں نے اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یا فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور شراب کو پیا جائے گا اور زنا کی کسرت ہوگی مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی زیادتی ہو جائے گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں پر ایک نگران ہوگا محمد بن نسنہ اسحاق بن یوسف خزیل بن غزران اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ زنا نہیں کرتا جبکہ وہ زنا کرے اور مومن ہو اور کوئی چور چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور نہیں شراب پیتا جس وقت کہ شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور کوئی قتل قتل نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اکرمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ کس طرح اس سے ایمان کھینچ لیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں کے درمیان ڈال کر پھر ان کو نکالا اور اگر توبہ کر لے تو اس طرح اس کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنا کرنے والا جنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور کوئی شخص چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور توبہ اس کے بعد کھلی ہوئی ہے عمر بن علی یہیہ صفیان منصور و سلمان ابو وائل ابو محصرہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا میں نے پوچھا پھر کونسا آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس سبب سے قتل کر ڈالے کہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا میں نے پوچھا پھر کونسا آپ نے فرمایا یہ کہ کوئی اپنے پروسی کی بیوی سے زنا کرے یہیہ نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بواستہ ابو وائل حضرت عبداللہ کا قول نکل کیا ہے کہ میں نے عدد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح بیان کیا عروہ نے کہا کہ میں نے اس کو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا اور انہوں نے ہم سے بواستہ سفیان آمش منصور واصل ابو میسرہ حدیث بیان کی تھی تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو آدم شعبہ سلمہ بن کوہیل شعبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت علی نے جمعہ کے دن ایک عورت کو سنگسار کیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سنگسار کیا ہے ازحاق خالد شعبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن آفی سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگسار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا صورت نور سے پہلے یا اس کے بعد انہوں نے کہا میں نہیں جانتا محمد بن مقاتل عبداللہ بن یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت جعبر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بیان کیا کہ میں نے زنا کیا ہے اور اپنے آپ پر چار شہادتیں دی یعنی چار مطبع اپنے گناہ کا اطراف کیا اس کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگسار کرنے کا حکم دیا تو وہ سنگسار کیا گیا اور وہ شادی شدہ تھا یحییٰ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب ابو سلمہ و سعیب بن مسید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس وقت آپ مسجد میں تشریف فرماتے اس نے آپ کو پکارا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زنا کیا ہے آپ نے اس سے موں کو پھیر دیا یہاں تک کہ اس نے چار بار یہی کلمات توہرائے جب وہ اپنے آپ پر چار شہادتیں دے چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے اس نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا کر سنگسار کر دو ابن شہادت کا بیان ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا کہ انہوں نے کہا میں بھی سنگسار کرنے والوں میں تھا اور مقام مسلح میں ہم نے اسے سنگسار کیا جب اسے پتھر لگے تو وہ باکھڑا ہوا ہم نے اسے مقام ہرہ میں پکڑ لیا اور سنگسار کر دیا ابو غلیب لیس ابن شہاد پروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ساد اور جمعہ کے درمیان ایک لڑکے کے مطالق اختلاف ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد بن جمعہ وہ تمہارا لڑکا ہے لڑکا اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور اے سعودہ تم اس سے پردہ کیا کرو اور خطابہ نے بغاستہ لیس اتنا زیادہ بیان کیا کہ زانی کے لئے پتھر ہیں آدم شعبہ محمد بن جیاد حضرت ابو غریبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا دستر پر دیکھا ہے اور زانی کے لئے پتھر ہیں محمد بن عثمان خالد بن مخلد سلیمان عبداللہ بن دینار ابن عمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد و عورت لائے گئے جنہوں نے زنا کیا تھا آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنی کتاب میں کیا حکم پاتے ہو انہوں نے کہا ہمارے علماء نے چہرے سیاہ کرنا اور گدے پر الٹا سوار کرنا بتایا ہے عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو تورات لانے کا حکم دیں چنانچہ تورات لائی گئی ان میں سے ایک نے سنسار کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے آگے اور پیچھے پڑنا شروع کیا عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ تو وہیں پر اس کے ہاتھ کے نیچے سنسار کی آیت تھی چنانچہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کیے گئے میں نے یہودی مجھ کو دیکھا کہ وہ عورت پر جھکا پڑتا تھا محمود عبدالرزاق معمر زہری ابو سلمہ حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے رغائت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قبیلہ اسلام کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور زنا کا اقرار کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے موں کو پھوٹ لیا یہاں تک کہ اس نے اپنے اوپر چار شہارتیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو شادی شدہ ہے اس نے کہا ہاں آپ نے سنسار کرنے کا حکم دیا تو اسے عیدگاہ میں سنسار کیا گیا جب اس سے پتر پڑے تو بھاگا لیکن پکڑا گیا اور رجم کیا گیا یہاں تک کہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھلائی کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس پر نماز پڑھی یونس اور ابن جریج نے زہری فسلہ علیہ اس پر نماز پڑھی نقل نہیں کیا خطابہ لیس ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر لیا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو ساکھ مسکینوں کو کھانا کلا اور لیس نے بواستہ عمر بن حارس عبد الرحمن بن قاسم محمد بن جعفر بن جبیر عباد بن عبداللہ بن جبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا عرض کیا میں حلاق ہو گیا آپ نے پوچھا کیوں کر اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر لیا آپ نے اس سے فرمایا کہ صدقہ کر اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں پھر وہ بیٹھ کیا آپ کے پاس ایک شخص گدہ ہانکتا ہوا آیا اور اس کے پاس غلہ تھا عبد الرحمن نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کون سا غلہ تھا جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا آپ نے فرمایا وہ حلاق ہونے والا کہاں ہے اس نے کہا میں یہاں ہوں آپ نے فرمایا کہ اسے لے کر خیرات کر دو اس نے پوچھا کہ کیا اپنے سے زیادہ حاجت مند پہ دوں میرے گھر والوں کے پاس کھانا نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اسے کھلاو ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ پہلی حدیث زیادہ واضح ہے جس میں اطعم احلق کے الفاظ ہیں عبدالکدوس بن محمد عمرو بن آسن قلابی حمام بن یحیی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا تو ایک شخص نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حد والے گناہ کا مرتقیب ہوا ہوں اس لئے آپ مجھ پر حد قائم کریں آپ آپ نے فرمایا کہ مال خداوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے سنگسار کا حکم دیا سعید بن افیر لیس عبد الرحمن بن قالد ابن شہاب ابن مسید ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے اس نے بکار کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مو دوتری طرف پھیر لیا پھر وہ آپ کے سامنے دوتری طرف مو کر کے آیا اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے آپ نے اس سے مو پھیر لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیتری مطبع آیا اور عرض کیا میں نے زنا کیا ہے آپ نے پھر راز فرمایا تو پھر چوتھی مطبع آیا اور عرض کیا میں نے زنا کیا ہے جب وہ اپنے آپ پر چار مطبع شہادت دے چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تو شادی شدہ ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اسے لے جا کر سنگسار کر دو ابن شہاب کا بیان ہے مجھ سے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے ایگا میں رجم کیا جب اسے پتھر لگے تو باغ نکلا ہم نے اسے مقام ہیرہ میں پا لیا اور سنگسار کیا علی بن عبداللہ صفیان زہری عبیداللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں آپ نے فرمایا بیان کر اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس تحام مزدوری تک تھا اس کی بیوی کے ساتھ میرے بیٹے نے زنا کر لیا ایک سو بکڑیاں اور ایک خادم میں نے فضیعہ میں دیا پھر میں نے اہلِ علم سے اس کے مطلق پوچھا تو انہوں نے کہا کیا کہ میرے بیٹے کو ایک سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا سو بکڑیاں اور خادم تو تمہیں واپس کیے جاتے ہیں اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا اے انویس شخص تو صبح اس کی بیوی کے پاس جا اگر اس نے اگراد کر لیا تو اس کو رجم کر دو وہ صبح اس عورت کے پاس گیا تو اس نے اگراد کر لیا تو اسے رجم کیا گیا بخاری کہتے ہیں میں نے سفیان سے کہا کہ کیا زہری نے یہ بیان نہیں کیا کہ فَأَخْبُرُونِ أَنَّا عَلَى بَنِيْتْ رَجْمَا کہ انہوں نے کہا میرے بیٹے پر رجم ہے سفیان نے کہا مجھے اس زہری سے سننے میں شک ہے کبھی میں اس کو کہتا ہوں اور کبھی میں خاموش رہتا ہوں علی بن عبداللہ سفیان زہری عبیداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمد رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ ایک کہنے والا کہے گا کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کا حکم نہیں پاتے چنانچہ وہ ایک خردس کو چھوڑ کر گمراہ ہوں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے خبردار رجم راجب ہے اس پر جس نے زنا کیا اور شادی شدہ ہو بشرتے کہ اس پر گواہی قائم ہو جائے یا حمل ہو جائے یا اقرار ہو جائے شعبان نے کہا کہ اس طرح میں نے یاد کیا سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم نے بھی سنسار کیا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ ادراہین بن سعد سوالح ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعوب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ میں مہاجرین کے کچھ لوگوں کو پڑھاتا تھا جن میں عبدالرحمن بن عوف بھی تھے ایک دن میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا اور وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھے اس حج میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے آخری پار کیا تھا عبدالرحمن میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المؤمنین کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کو فلان کے متعلق خبر ہے جو کہتا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہوں مر جائیں تو میں فلان کی بیعت کر لوں اللہ کی قسم ابو بکر کی بیعت اتفاقیہ تھی جو پوری ہو گئی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کو وصا آ گیا اور کہا کہ انشاءاللہ میں شام کے وقت لوگوں میں کھڑا ہوں گا اور ان کو ڈڑاؤں گا جو مسلمانوں کے امور کو غصب کرنا چاہتے ہیں عبدالرحمن کا بیان ہے کہ میں نے کہا اے امیر المؤمنین ایسا نہ کیجئے اس لیے کہ موسم حج میں جبکہ عام اور پست قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جس وقت آپ کھڑے ہوں گے تو اس قسم کے لوگ کی اتفریت آپ کے پاس ہوگی اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جو بات کہیں گے اس کو اڑا کر دوسری طرف لے جائیں گے اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس کو اس کے مناسب مقام پر نہیں رکھیں گے اس لیے آپ انتظار کریں یہاں تک کہ مدینہ پہنچیں اس لیے کہ وہ دارالحجرات و سنت ہے صرف سمجھدار اور سل برہ 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 لوگوں کے سامنے آپ جو کہنا چاہیں کہیں تاکہ اہل علم آپ کی گفتگو کو اپنے فوق رکھیں اور اس کے اس مناسب مقام پر رکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو مدینہ میں سب سے پہلے میں ہی بیان کروں گا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ذل حج کے آخر میں مدینہ پہنچے جب جمعہ کا دن آیا تو آفتاب کے ڈلتے ہی ہم مسجد کی طرف جلدی سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو ممبر کے ستوں کے پاس بیٹھا ہوا پایا میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے ملا ہوا تھا خوراں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن پتاب آئے جب میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے کہا کہ آج حضرت عمر ایک ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے کبھی نہیں کہی ہوگی جب سے خلیفہ ہوئے ہیں سعید نے میری بات سے انکار کیا اور کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ ایسی بات کہیں گے جو اس سے پہلے نہ کہی ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے جب لوگ خاموش ہو گئے تو کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پھر کہا اممہ بھاد میں تم سے ایسی بات کہنے والا ہوں جس کا کہنا میرے مقدر میں نہ تھا میں یہ نہیں جانتا کہ شاید یہ میری موت کے آگے ہو جس نے اس کو سمجھا اور یاد کیا تو وہ جہاں بھی پہنچے دوتروں سے بیان کرے اور جس شخص کو خطرہ ہو کہ وہ اس کو نہیں سمجھے گا تو میں کسی کے لیے حلال نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے متعلق جوڑ بولے بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بیجا ہے اور ان پر اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے اللہ نے جو آیت نازل کی اس میں رجم کی بھی آیت تھی ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھا اور محفوظ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگسار کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد سنگسار کیا مجھے اندیشہ ہے کہ مدد دراز کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک کہنے والا کہے گا کہ اللہ کی قسم ہم آیت رجم کتاب اللہ میں نہیں پاتے وہ اس فرض کو چھوڑ کر گمراہ ہوگا جو اللہ نے نازل کیا اور رجم کتاب اللہ میں زنا کرنے والے مرد و عورت پر جبکہ شادی شدہ ہوں واجب ہے بشرتے کہ گواہ قائم ہو جائیں یا حمل قرار پا جائے یا اقرار کریں پھر ہم کتاب اللہ میں جو پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ تم اپنے باپوں سے نفرت نہ کرو کیونکہ تمہارے اپنے باپوں سے نفرت کرنا تمہارے لئے کفر ہے یا یہ فرمایا کہ بے شک تمہارے لئے یہ کفر ہے کہ تم اپنے باپوں سے نفرت کرو پھر سن لو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تاریخ میں مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسی بن مریم کی تاریخ میں مبالغہ کیا گیا ہے اور تم صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو پھر کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر عمر مر جائیں تو میں فلان کی بیعت کرلوں تمہیں کوئی شخص یہ کہہ کر دھوکہ نہ دے کہ ابو بکر کی بیعت اتفاقیہ تھی اور پھر پوری ہو گئی سن لو کہ وہ ایسی ہی تھی لیکن اللہ نے اس کے شرط سے محفوظ رکھا اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی فضیلت ہو جس شخص نے کسی کے ہاتھ پر مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر بیعت کر لی تو اس کی بیعت نہ کی جائے اس خوف سے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے جس وقت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفاق دے دی تو اس وقت وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے بہتر ہیں مگر انصار نے ہماری مقالفت کی اور سارے لوگ سقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہو گئے اور حضرت علی و زبیر نے بھی ہماری مقالفت کی اور مہاجرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے تو میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر ہم لوگ اپنے انصار بھائیوں کے پاس چلیں ہم لوگ انصار کے پاس جانے کے ارادے سے چلے جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے دو نیک بخت آدمی ہم سے ملے ان دونوں نے وہ بیان کیا جس کی طرف وہ لوگ مائل تھے پھر انہوں نے پوچھا اے جماعت مہاجرین کہاں کا قصب ہے ہم نے کہا کہ اپنے انصار بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تمہارے لئے مناسب نہیں کہ ان کے قریب جاؤ تم اپنے عمر کا فیصلہ کرو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ان کے پاس جائیں گے چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ سقیفہ بنی سائدہ میں ہم ان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو ان کے برمیان دیکھا کہ کمبل میں لپتا ہوا ہے میں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ سعید بن عبادہ میں نے کہا کہ ان کو کیا ہوا لوگوں نے عرض کیا کہ ان کو بخار ہے ہم تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ ان کا خطیب کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور اللہ کی حمد و سنا کرنے لگا جس کا وہ سزاوار ہے پھر کہا اما بعد ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر ہیں اور تم اے مہاجرین وہ گروہ ہو کہ تمہاری قوم کے کچھ آدمی فکر کی حالت میں اس ارادہ سے نکلے کہ ہماری جماعت کو جڑ سے جدا کر دیں اور ہماری حکومت ہم سے لے لیں جب وہ خاموش ہوا تو میں نے بولنا چاہا میں نے ایک بات سوچ رکھی کہ جس کو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بیان کرنا چاہتا تھا اور میں ان کا ایک حد تک لحاظ کرتا تھا جب میں نے بولنا چاہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی وہ مجھ سے زیادہ بردبار اور باوقار تھے اللہ کی قسم جو بات میری سمجھ میں اچھی معلوم ہوتی تھی اسی طرح یا اس سے بہتر پیرایا میں فی البدیہ بیان کی یہاں تک کہ وہ چھپ ہو گئے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے جو خوبیاں بیان کی ہیں تم ان کے اہل ہو لیکن یہ عمر خلافت صرف کلیش کے لئے مخصوص ہے یہ لوگ عرب میں نصب اور گھر کے لحاظ سے عورت ہیں میں تمہارے لئے ان دو آدمیوں میں ایک سے راضی ہوں ان دو میں سے کسی سے بیعت کر لو چنانچہ انہوں نے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا اور وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں مجھے اس کے علاوہ ان کی کوئی بات ناغواد نہ ہوئی اللہ کی قسم میں اس جماعت کی سرداری پر جس میں ابو بکر ہوں اپنی گردن اڑائے جانے کو ترجیح دیتا تھا یا اللہ مگر میرا یہ نفس موت کے وقت مجھے اس چیز کو اچھا کر دکھائے جس کو میں اب نہیں پاتا ہوں انسار میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم اس کی جڑ اور اس کے بڑے ستون ہیں اے قریش ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے شورو گل زیادہ ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ مجھے اختلاف کا ہف ہوا میں نے کہا اے ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھائیا تو میں نے ان سے بیعت کی اور مہاجرین نے بھی بیعت کی پھر انسار نے ان سے بیعت کی اور ہم ساتھ دن ابادہ پر غالب آگئے کسی کہنے والے نے کہا کہ تم نے ساتھ دن ابادہ کو قتل کر ڈالا میں نے کہا اللہ نے ساتھ دن ابادہ کو قتل کیا امد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جو معاملہ ہوا تھا ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر ہم قوم سے جدا ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت نہ کی تو یہ لوگ ہمارے پیچھے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اس صورت میں یا تو ہم کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا یا ہم اس کی مخالفت کرتے اور فساد ہوتا جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کی بیعت کی اس کی پیروی نہ کی جائے نہ اور اس کی جس نے بیعت کی اس خوف کہ وہ قتل کیے جائیں گے مالک بن اسماعیل عبدالعزیز ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ زید بن خالد جوہنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ غیر شادی شدہ زنا کرنے والے کو ایک سو کوڑے مارنے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کرنے کا حکم دے رہے تھے ابن شہاب نے کہا کہ مصر عربہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے جلا وطن کیا اور پھر یہی طریقہ جاری رہا جاہیہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب سعید بن مصیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانی کے بارے میں ایک سال کی جلا وطنی کا فیصلہ کرمایا مسلم بن ابراہیم حشام جہیہ اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں میں مخنصوں یعنی عورتوں کی مشابہت کرنے والے پر اور عورتوں سے مردوں کی شکل اختیار کرنے والوں پر لانت فرمائی ہے اور فرمایا کہ ان کو اپنے گروں سے نکال دو اور فلان فلان کو نکال دو عاصم بن علی ابن ابی زیب زہری عبید اللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زیب بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں پھر مخالف نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس نے ٹھیک کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا اس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کیا لوگوں نے کہا میرے بیٹے کو رجم ہے میں نے سو بکریاں دے کر اور ایک لونڈی فدیہ میں دے دی پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کی جلا وطنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا بکریاں اور لونڈی تو تمہیں واپس کی جاتی ہیں اور تیرے بیٹے پر سو دررے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور اسے رجم کرو چنانچہ انیس صبح گئے اور اس کی بیوی کو رجم کر دیا اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم میں سے جو شخص اس کی قدرت نہ رکھتا سے نکاح کرے اور اللہ تمہارے ایمان کو جاننے والا ہے تم میں سے بعض بعض سے ہیں تو اس سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کا مہر دستور کے مطابق دے دو وہ پاک دامن ہو زنا کرنے والی نہ ہو اور نہ کفیہ دوست بنانے والی ہو پس جب وہ شادی کر لیں تو اگر وہ زنا کی مرتقب ہوں تو ان پر ازاد عورتوں کی نصف سزا ہے یہ اس کے لیے جو تم میں سے زنا سے ڈرتا ہو اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لونڈی کا حکم پوچھا گیا جو زنا کرے اور شادی شدہ نہ ہو آپ نے فرمایا کہ جب لگاؤ پھر اگر جنا کرے تو درے لگاؤ پھر اگر جنا کرے تو اس کو درے لگاؤ پھر اس کو بیچ دو اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے عوض کیوں نہ ہو ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ تیسری یا چوتھی مطبع کے بات فرمایا عبداللہ بن یوسف لیس سعید مقبوری اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انحل سا روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے دھڑے لگائے اور ملامت نہ کرے پھر اگر تیتری بار زنا کرے تو اس کو بیچ دے اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے عوض ہو اسمائل بن عمیہ نے بواستہ سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے موسی بن اسمائیل عبدالواحد شربانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے رجم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگسار کیا ہے پھر میں نے پوچھا کہ صورت نول کے نازل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا علی بن مسحر اور خالد بن عبداللہ اور مہاربی اور عبیدہ بن حمید نے شہبانی سے اس کی مطابت میں روایت کی اور بعض نے صورت مائدہ کا نام لیا لیکن پہلا صحیح ہے اسماعیل بن عبداللہ مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے روایت کہتے ہیں کہ یہود رسول اللہ کے خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تم تورات میں کیا حکم پاتے ہو رجم کے مطالق انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ضلیل کرتے ہیں اور درے لگاتے ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جھوٹے ہو ان کے سنسار کیے جانے کا حکم دیا گیا تو وہ سنسار کیے گئے میں نے اس مرد کو دیکھا وہ عورت پر جھکا جاتا تھا تا کہ اس کو پتھر سے بچائے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ کی خدمت میں جگڑتے ہوئے آئے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں اور دوسرا جو سمجھ دار تھا کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کروں تو آپ نے فرمایا کہ بیان کر اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری پر تھا مالک نے میں نے سو بکریاں اور ایک لونڈی فدیہ کے طور پر دی پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال جلا وطن ہونا پڑے گا اور اس آدمی کی بیوی کو سنسار کیا جائے گا رسول اللہ اسمائیل مالک عبد الرحمن بن قاسم قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ وہ اللہ نے آیت تیمم نازل کی یحیی بن سلمان ابن وحب عمر عبد الرحمن بن قاسم قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور زور سے گنسا مارنے رگے اور کہا کہ تو نے لوگوں کو ہار کی خاطر روٹ لیا رسول اللہ کے ہونے کی وجہ سے میری موت تھی اور مجھے گنسے نے تکریف میں مبتلا کر دیا پھر اسی کی مثل حدیث بیان کی موسیٰ ابو عوانہ عبد المالک وراد مغیرہ کے قاطب مغیرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اسے تلوار سے قتل کر دوں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ خبر ملی تو آت نے فرمایا کہ تم ساتھ کی غیرت سے تعجب کرتے ہو میں اس سے زیادہ باغ غیرت ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ باغ غیرت ہے اسمائیل مالک ابن شہاب سعید بن مصیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ 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 میری بیوی نے سیاہ بچہ جنا ہے آپ نے فرما کہ کیا تیرے پاس کوئی اونٹ ہیں اس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرما کہ کس رنگ کے اس نے کہا کہ سرخ ہیں آپ نے فرما اس میں کوئی بورا بھی ہے اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل نے ایسا ہی نکالا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تیرے اس بچے کو بھی اصل نے شاید ایسا ہی نکالا ہوگا عبداللہ بن یوسف لیس یزید بن ابی حبیب بکیر بن عبداللہ سلمان بن یسار عبدالحمان بن جابر بن عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ حدود اللہ کے سوا کسی گناہ کی سزا دست دروں سے زیادہ نہ مارا جائے امرو بن علی خزیل بن سلمان مسلم بن ابی مریم عبدالرحمان بن جابر اس شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ حدود اللہ کے سیوہ دست دروں سے زیادہ سزا نہیں ہے یحیی بن سلمان ابن وحد امرو بکیر کا کول نکل کرتے ہیں کہ ایک بار میں سلمان بن یسار کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس عبد الرحمن بن جابر آئے اور انہوں نے سلمان بن یسار سے حدیث بیان کی پھر سلمان بن یسار ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن جابر نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ ریح وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے حدوب کے ماں سوا میں دست دروں سے زیادہ نہ مارو یاہیہ بن بکیر لیس بکیل ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول نکل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوم سام یعنی متواتر کئی دن تک روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے چند لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے میں تو رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ میرا رب مجھ کو پلاتا ہے اور کھلاتا ہے جب لوگ سوم سام پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا اگر چاند دیر سے دکھائی دیتا تو میں پر اور زیادہ کرتا اور یہاں آپ نے تنبیہ فرمایا جب کہ وہ لوگ نہ مانے شعیب اور یحییٰ بن سعید اور یونس نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت کی اور عبد الرحمن بن خالد نے بواستہ ابن شہاد سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کیا ہے عیاش بن ولید عبدالعالی مامر زہری سالن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مار کھاتے تھے جبکہ اناج اندازے سے خریدتے بغیر وزن کے تاکہ وہ ان غلوں کو خریدار کی جگہ پر نہ بیچیں جب تک کہ وہ اپنے ٹھکانے پر نہ آئیں عبداللہ یونس زہری پروہ حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کسی مقدمہ میں جو آپ کے پاس ہوتا انتقام نہیں لیا جب تک اللہ کی حرمتوں کی پردہ دری نہ ہوتی جب ایسا ہوتا تو اللہ کے لئے انتقام لیتے اگر عورت نے ایسا بچا جنا تو وہ مرد سچا ہے اور اگر ایسا یعنی چھپکلی کی طرح پیدا ہوا تو وہ جھوٹا ہے اور میں نے زہری کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس کے ایسا بچا پیدا ہوا جو برا سمجھا جاتا ہے علی بن عبداللہ سخیان ابو زناد قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ نے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو عبداللہ بن چداد نے کہا کہ وہ وہی عورت تھی جس کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے سنسار کرتا انہوں نے کہا کہ وہ عورت علانیہ برائی کرتی تھی دلہ بن یوسف لیس یحیی بن شاید عبدالرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کو سامنے دول آن کرنے کا ذکر کیا گیا تو قاسم بن عدی نے اس کے مطلق کچھ بات کہی پھر واپس چلا گیا اور اس کے پاس اس کی قوم کا ایک آدمی آیا اور شکایت کرنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص کو پایا تو آسم نے کہا کہ میں اس میں صرف بڑے بول کے باعث مختلا کیا گیا چنانچہ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس لے گئے اور اس آدمی کے مطالق بیان کیا جس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا وہ دمگوڑ بری پرڈیوں والا اور پر گوش تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو ظاہر کر دے چنانچہ اس عورت نے سال کے اہم صورت بچہ جنا جس کے مطالق اس کے شوہر نے بیان کیا تھا اس کو اپنی بیوی کے پاس پایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان دونوں کے درمیان لعان کر آیا ایک شخص نے جو اس مجلس میں تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا وہ وہی عورت تھی جس کے مطالق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے عورت تھی جو اسلام میں علانیہ برائی کرتی تھی عبدالعزیز بن عبداللہ سلیمان سور بن زید عبو غیس حضرت عبو حریدہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ساتھ محلق چیزوں سے بچو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور جادو اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کا سوائے حق کے قتل کرنا اور سوت کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور جنگ کے دن پشت پھیر کر باگ جانا اور غافل مومن پاک دامن عورتوں تک جنا کی توحمت لگانا مسدد یحیی بن سعید خزیل بن غزوان ابن ابی نعیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو قاسم کو خرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام پر توحمت لگائی اور وہ اس توحمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اس کو کورے لگیں گے مگر یہ کہ وہ غلام ایسا ہی ہو جیسا کہ اس کے مالک نے کہا محمد بن یوسف ابن اینا زہری عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ زید بن خالد جوہنی سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں اس تفریق میں جو سمجھ دار تھا کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائے اور مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کروں تو آپ نے بیٹے نے زنا کیا لوگوں نے کہا میرے بیٹے کو رجم ہے میں نے سو بکریاں دے کر اور ایک لونڈی فدیہ میں دے دی پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کی جلا وطری ہے اور اس کی بیوی کو سنگسار کیا جائے گا آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا بکریاں اور لونڈی تو تمہیں واپس کی جاتی ہیں اور تیرے بیٹے پر سو درے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس صبح جاؤ اگر وہ اقرار کرے تو اس کو رجم کرو اس نے اقرار کیا تو اسے سنگسار کر دیا گیا